باب الحوائج کی خدمت میں حضری رہے گی لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ باب الحوائج امام حسین کی خدمت میں کیسے رہے مضمون سے نہیں ہٹوں گا ہم شیعوں کی سننی بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں خود بھی سننی ہوں ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سننی نہ ہوں میری آرزو ہے کہ سننی بھی شیعہ ہو جائیں تو میں سننی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی چھت پہ علم لگاوا ہو تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے میرے بھائی چپے چپے پہ مدرسے بناتے ہیں ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں یہ علم نہیں ہے حسینی مدرسے کا اعلان ہے اعلان ہو رہا ہوتا علم دیکھ کر کہ یہاں حسین کی بات ہوتی ہے اور حسین کی بات یعنی نعمت علاہیہ حسین کی بات یعنی تمام خوبیوں کا مجموعہ جیسے کسی کی تھکے نہیں ہیں میری باتوں سے حسین شاہ صاحب کیا کل تقریباً دو گھنٹے کو گئی مجھے نہیں چاہوں گا کہ آج اتنی لمبی گفتوں کو ایک سلوات پڑھنے درہا محمد آلے شکریہ جیسے کیونکہ تشبیہ مکمل نہیں ہوتی مکمل بات نہیں ہوتی مثال ہے جیسے ہمارے گھروں پہ لگا ہوا علم ہمارے گھر کو عظمت دیتا ہے ایسے مولا عباس خانہ کعبہ کی شد پہ کھڑے ہیں خطیبِ کعبہ فضائلِ حسین پڑھ رہا ہے میرے مولا حسین نے آواز دی عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں اچھا میں اپنی حصے کی اگر گفتگو ساری زندگی بھی امام حسین کے بارے میں کرتا رہوں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ ہماری مارے فت نہیں ہے ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہوکے سمندر کی تعریفیں کرتے ہیں ہمیں کیا پتا اندر کیا ہے بات وہ کرے کہ جو اس مزاج کا ہو آئمہ اہلِ بیت کی مارے فت کا ایک ذریعہ معصوم کا معصوم کے بارے میں کہنا اور فرمانا ایک ذریعہ ہے مارے فت کا زیارت نامے زیارت نامے میرے بچے اور جوان پڑھیں زیارت نامہ کیونکہ معصوم نے معصوم کو سلام کیا ہے تو اس میں جو الخواب استعمال کی ہیں وہ ہماری مارے فت کا ذریعہ ہے وہی صحیح بات ہے ابباس نے بتاؤ میں کون ہوں فرمانے لگے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں فرمایا کعبے کی چھت پہ جب ابباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں جا کے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب بلال ازان کہنے مکہ آئے مدینہ میں تو مکہ کی طرف رخ کر کے ازان کہتے تھے مکہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہاں رخ کریں تو سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کروں ابباس خطاب کرو مگر میری طرف رخ کر کر کے اب مولا ابباس خطاب کر رہے ہیں فضائلِ حسین مولا بیان کر رہے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں پھر تسلی دیجئے دیر تو نہیں ہو رہی کعبے کی چھت پہ مولا ابباس کھڑے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کعبے کی چھت پہ علم لگا ہوا بھائی دیکھیں یہ محفر ہو رہی ہے مسکرانہ اس محفر کا حصہ ہے مجلس ہو نہیں رہی جو میں آپ کو مسکرانے نہ دوں تو یہ جو اور ہمارے ہاں محفر ہو رہی ہے عراق اور ایران میں نہیں ہو رہی عراق ایران کی محفر کا لبنان بہرین کی محفروں کا رنگ کچھ اور ہے یہ برے صغیر کی محفر ہیں یہاں نعرہ بھی لگے گا یہاں شیر بھی سنائے جائے گا یہاں آپ سے نعرے کی توقع بھی کی جائے گی جواب کی توقع بھی کی جائے گی تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگ جگر پہ پتھر باندھیں میں عوامی خطیبوں مزاجوں سے بھی آشنا ہوں سلوات پر حضرہ محمد و آل امام اور اس ذائقے کو بھی لے کر ہمیں جانا ہے یہاں سے فرمایا ابباس بتاؤں میں کون سناؤں خود بے کے کچھ جملے مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کی تعریف مضمون پر ہوں مولا حسین پر غور کر رہے ہیں حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں مطاف میں حاجی تواف کر رہے ہیں سب سے پہلا جملہ مولا بتیس جملے ہیں دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں سب سے پہلا جملہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ اللہ شرف حادہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے اللہ اکبر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم حازہ اللہ اکبر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی حازہ ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے مولا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے مولا بابا تو آپ کے بھی ہیں عدب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے بابا تو آپ کے بھی ہیں مگر حسین میں ٹھے ہوئے ہیں میں کہوں گا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے محمد حنفی آج آؤ اٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودہ جگرے آگے گئے تیروں کا مح برسنے لگا پیر پلٹنے لگے چند قدم الٹے پیر چلے کہ پش پر کسی نے ہاتھ رکھا مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے فرمایا بھائی تلوارو ڈھال مجھے دو اور مولا حسن نے تلوارو ڈھال لی اور میدان میں اترے اور بلا تشوی برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے اور گھٹنے کاٹے عہدہ جگری جنگ تھنڈی پڑی واپس لوٹے تو مرحبہ کی آوازیں سے امام حسین امام حسن کا استقبال ہوا کیا دیکھا محمد اینفیہ گردن لٹکے کھڑے تربیت اولاد کا پیغام ہے ایک بچے سے کام ہو اور دوسرے سے نہ ہو تو حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے اپنے بچوں کے اگر کوئی کمزوری ہو تو اس بچے کو احساس دلاو کہ تم یہ کمزوری آئندہ ٹھیک کر سکتے ہو اور قریب جا کر پوش پر ہاتھ مارتے ہو فرمایا کیا بات ہے کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا میں نہیں کر پایا بھائی حسن کر کے آگے امام نے فرمایا خبردار انتہ ابنی وہوا ابن رسول اللہ خبردار حسن کے برابر نہ سوچنا تم میرے بیٹے ہو ورسول اللہ کا بیٹا توجہ کی حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے یہ جملہ روشن ہو جائے گا اس بعد والے جملے سے فرماتے ہیں من کانا بالعم سے بیٹا اسبہا قبلتا پہلے یہ ہیٹوں کا اور گارے کا گھر تھا علی کی وجہ سے قبلہ بنائے کل تک یہ گارے کا اور ہیٹوں کا ایک گھر تھا لیکن جب میں نے مولا حسین کے بابا اس میں آئے تو یہ قبلہ بن گیا اب اس کے بعد والا جملہ اے کافروں اے فاجروں مولا عباس کا لے جائے لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے اے کافروں اے فاجروں مولا یہ تو تواف کر رہے ہیں کافر کہاں ہیں یہ تو مطاف میں ہیں اور احرام بندے ہوئے ہیں یہ کافر کہاں ہیں اللہ اکبر مولا عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہیں آئیے تو ہلکفرت الفجرہ اے کافروں اے فاجروں اتو سدونا طریق البیت للیل امام البررہ کیا تم نیکو کاروں اور متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو یہ جو ہم کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تمہارے خوف میں نہیں جا رہے یہ مشیعتِ الٰہی ہے تم کیا متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو من ہوا احق بہی من سائر البریہ اس گھر کی وراست اس کے علاوہ کس کے پاس ہے مولا عباس مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں اس گھر کی وراست حسین کے علاوہ کس کے پاس ہے میں اپنی عقیدت کا جملہ اور روایات کی روشنی میں عقیدت بنائی جاتی ہے ایک جملہ آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں عزید آنِ گرامی ساری دنیا کعبے کا تواف کرتی ہے اور کعبہ حسین کا تواف کرتی ہے من ہوا احق من سائر البریہ کون ہے ان کے علاوہ جو اس گھر کا وارث ہو من ہوا ادنا بے کون ہے گھر سے قریب تر کون ہے جسے گھر پہ چھانتا ہو بات حسین مولا کی ہو رہی ہے امامِ سجاد جب مطاف میں داخل ہوئے تو جیسے نیل پر حضرتِ موسیٰ کا آسا پڑھا ہو مطاف میں رستہ بننا شروع ہو گیا تو حشام کے مہمان نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہیں تو رستہ ملنی رہا دھکے لگے اور یہ سادے کے کپڑوں میں آئے اور انہیں مطاف میں جگہ ملنا شروع ہو گئی تو کہنے لگا میں نہیں جانتا شائروں سے ذرا بچ کے رہیے گا بعض لوگوں کو توجہ ہوا بعض شائروں کو صاحبانِ سروت نوازتے ہیں پیسہ دیتے ہیں بعض وقت انہی کے خلاف شیر کہہ دیتے ہیں شائر کی اگر فطرت سالم ہو جائے تو یہ بادشاہوں سے ٹکڑا جاتا ہے یہ درباری شائر تھے فرزدق آئے بھی حشام کے ساتھ تھے جی اس کے باوجود جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا تو فطرت سالم ہوئی اور کہا تم نہیں جانتے مگر کعبہ اسے جانتا ہے حجرِ اسوہ سے جانتا ہے صفا و مروہ اسے جانتا ہے اور کوئی اٹھائیس شیر کہہ دی ہے فی البدی مولا امامِ سجاد کی شان کون ہے جسے یہ سب سے زیادہ جو اس کے قریب ہو من ہوا عدنہ بے کون ہے قابے سے قریب تھا اب جملہ سنیں مولا ابباس کا ابباس کے جملے ہیں اگر حکمِ الٰہیہ نہ ہوتا اگر اسرارِ علیہ نہ ہوتا رازوں میں سے راز نہ ہوتا اگر حکمِ الٰہی نہ ہوتا اور اسرار میں سے راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا جی بعض باتیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں اس کے تینوں علتیں بتا دی ہیں ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جائے گی ہر بات مائک پر نہیں ہوگی ویسے ہی عشق کی کیسے گی اچھوک پر نہیں ہوتی یہ مائک جہاں ہمارے حق میں ہے وہاں کچھ عشقی باتوں کے لیے عاشقانہ باتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے جی تین علتیں بیعتا بتا دی ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اگر اسرار نہ ہوتے سر اور راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا لطار البیتو علی قبل آئیں یمشی لدے تو خسین کے آگے پڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا ہے سبحان اللہ یہ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے پڑھوں ساری دنیا حجرِ اسوط کا بوسہ دیتی ہے حجرِ اسوط حسین کے ہاتھوں کا بوسہ بلند تر صلوات پڑھیں گے بولا 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 تکم ولو لم تکن مشیعت مولایا اگر میرے مولا حسین کی مشیعت اور مرضی کے خلاف نہ ہوتا بولا لم تکن مشیعت مولایا جو محبوبتا من مشیعت الرحمان اگر میرے مولا کی مشیعت جو کہ اللہ کی مشیعت کی پابند ہے اس کے خلاف نہ ہوتا لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَسَقَرِ الْغَدَبَانِ عَلَىٰ أَسَافِيرِ التَّحِرَانِ تو میں عباس تم پر ایسے جھپڑتا جیسے بھوکا پرندہ چڑیوں پہ جھپکتا ہے میں تم سب کو نوچ نوچ کے کھا جاتا مگر میرا مولا حسین یا نہیں چاہتا اَتَخَافُوْنَا قَوْمًا يَلْعَبُوا بِالْمَوْتِ فِي الْتُفُولِيَا فَكَيْفَا كَانَا فِي الْرُجُولِيَا تم اس گھرانے کو ہمارے گھرانے کو حسین کے گھرانے کو موت سے بھراتے ہو تم حسین کے گھرانے کو موت سے بھراتے ہو جنہوں نے بچپن میں موت کا پنجہ توڑا ہو جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی مڑوڑی ہو وہ جوانی میں کیسے ہو گئے وہ جوانی میں کیا کریں گے بھئی میں تو مجبور ہوں کہ مجد پڑھنا ہے اللہ حمدن دوش ہے حمدن ٹائم اینڈ سپیس ہم بھول چکے ہیں بہت شبیان آپ کا اتنا سہر انگیز گفتبو سنکے ہم بالکل ممنون ممنون مکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ حلالی ہے ہم ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے تو ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے اور ایک اجدہہ نکل کر آتا تھا اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مضمت ہوتی تھی اور اگر واپس چلا جائے اور بچہ مسکراتا رہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلالی ہے جب خانہ کعبہ سے حضرت ابو طالب لے کے نکلے آغوش میں مولا علی ساتھ ساتھ مولا نبی تیس سال بڑے ہیں مولا علی سے سرکارے دو جہاں لے کے چلے حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت حسد عقب میں ہیں تو وہاں سے کابل آبار وہاں سے یہودی عالم وہاں سے پادری وہاں سے فلان آگے آگے کھڑے ہو گئے ابو طالب قائدہ قانون سب کے لئے تم بھی اپنے بچے کو لٹاؤ میں جملہ عقیدت بھرا کہوں گا ابو طالب کو کیا استراب سبحان اللہ فوراں آگے بڑھ کے پتھر پہ لٹا دیا مولا علی کو پیچھے ہٹے تو پہاڑوں سے اجدہہ نکل کر آیا اور جیسے ہی وہ آگے آیا اور مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا تو مولا نے اکننہ سا ہاتھ اٹھا کے اس کے کلے میں دیا اور پھر دوسرے ہاتھ اٹھا کے دوسری کلے میں دوسری طرف کا حس مو پکڑا اور دونوں طرف پکڑ کے چیر دیا اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ بنت حسد بی بی نے آواز لگائی ہی یا درہ ہی یا درہ ہی یا یعنی ساپ درہ یعنی چیر دیا گیا پھار دیا گیا ہی یا درہ کسرت استعمال میں ہے درہ یہ ماں نے حیدر نام ہی اس لئے رکھا ہے ہی یا درہ ہی یا درہ ہی یا درہ ہی یا درہ اور دشمنِ علی کا حقیدہ خیر ہے پھار درہ کا نام سنکے جو حسد و جواب نے سنجھو کہ اس جوان کی امہ شریف آئے ہی 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 اس سے دادہ شریف آنا جملہ نہیں ہو سکتا ہم اصحابِ مصطفیٰ جب تیہ کرنا چاہتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن تو اصحاب کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو چہرہ پکار کے بتائے گا تو یہ قسوٹی اصحاب کی ہے ہی یا درہ صاحب کو چیر دیا اب کتنی تیزی سے آگے پڑھیں جناب فاطمہ بن تیسد بچے کی پیشانی کا گوشہ لیا حضرت ابو طالب آگے بڑے سینے سے لگایا لے کے چلے مسکراتے ہوئے اور ایک مرتبہ اس گھر میں کجیب خوشی ہے بلکہ کہہ دوں دوہری خوشی ہے جیسے ہی اور آگے بڑے پھر وہی لوگ آکے آکے کھڑے گئے ابو طالب کہاں جا رہے ہو حضرت نے فرمایا میں نے لٹا دیا تھا میرے بچے نے صاحب کو اجدے کو چیر دیا کہہ لگے تمہارے بچے نے قسوٹی پڑھ دی آج کے بعد کیسے تیہ کریں گے کون حضرت لی ہے بھئی آپ ایسے ہی نہیں سنی گئے جنگلے کو برابر سے نبی کی آواز آئی چچا ان سے کہہ دیجئے خیامت تک یہی قسوٹی ہے بلند تر صدوات پڑھیں گے محمد وآل یہ فرما رہے ہیں مولا ابباس یہ فرما رہے ہیں مولا ابباس اللہ اکبر اتخافونا قومن یلعبو بالموت تم اس گھرانے کو موت سے ڈرہ رہے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی مرودتے تھے وہ جوانی میں کیسے ہوں گے یہ اس علی کا بیٹا ہے یہ اس قولگار کی کچھ تشریح پھر فرماتے ہیں ہی ہاتھ ہی ہاتھ فاندرو تم مندرو ممہ شارب الخمر ہی ہاتھ بری ہیں دور ہیں محفوظ ہیں ہم اس سے اور اس سے کیا مقایسہ کہ جو شارب الخمر ہو وہ ممن صاحب الحوض والکوسر ایک شراب پیتا ہے ایک صاحب کوسر ہے کہاں کا مقایسہ ہے حسین کے ساتھ کسی اور کا مہیدوں نے چمہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تو چار مصروں میں اتنے حسین پیغام دیئے ہیں مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین چار مصروں میں پانچ دفعہ حسین حسین بولا ہے پیغام دیا ہے پھیلاوگے تو پنجتن بنیں گے سمیٹوگو تو حسین بنے گا اور پھر شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین پہلے دو مصروں میں دو دو دفعہ حسین حسین کا تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے اس لائن میں ہی حسین کا نام نہیں لکھا سرداد نداد دست دردست یزید اس پوری لائن میں اس پورے مصرے میں یزید کا نام ہے حسین کا نام کیسے لائیں یہ حسین کی توہین ہے کہ یزید کے ساتھ رکھا جائے یہی مولا ابباد سور مارے خبردار وہ شارب القمر اور یہ صاحبِ حوزِ قوسر تم مقایسہ کر رہے ہیں صاحبِ حوزِ قوسر کا شابل شارب القمر سے ممن فی بیتہی وحیے والقرآن ممن فی بیتہی لہوے والنیران تم حسین کا اس سے مقایسہ کر رہے ہو جس کے گھر میں وحیہ اور قرآن اترے وہ اور جس کے گھر میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے آگے بڑھوں اللہ اکبر انتم وقعتم فی غلطت اللتی وقعت فیہا القرآش تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو مولا ابباد کا جملہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے قاتلانِ حسین منافقوں سے خطاب کر رہے ہیں تم بھی ایک غلطی کا شکار ہو جس غلطی کا شکار قرآش تھے یریدونا قتل رسول اللہ جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ اکبر وانتم تریدونا قتل ابن و بنت رسول اللہ اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے قرآش والے تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو اب جملہ سنیں وَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ عَمِرِ الْمَؤْمِنِينَ حَيَّا جب تک علی زندہ رہے علی کی وجہ سے کسی میں جرد نہیں تھی کہ نبی کی طرف دیڑھی آنکھوں سے دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیفا يُمْكِنُ لَكُمْ اب مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے اللہ اکبر قتلہ ابی عبداللہ مَا دُمْتُوْحَيَّا تمہارے لیے کیسے ممکن ہے تم ابو عبداللہ کو قتل کر دو جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہاں حسین کی طرف دیکھ نہیں زکتے ہو میں نہ کروں حسین کا اللہ اکبر اچھا تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں سنو اخبرکم بسبیلہی حسین کے قتل کا تمہیں ایک رستہ بتا دیتا ہوں بَادِرُوا قَتْلِوا وَضْرِبُوا اُنُقِوا لَيَحْسُلَا مُرَادَكُمْ تم میری گردن کٹو مجھے مارو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو میرے ہوتے ہوئے حسین مولا کی طرف ٹیڑی نگاہوں سے نہ دیکھنا عزیزو حسین مولا کی بات ہے یہ جو میں بنائے وے آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں مُٹھی اور یہ جو اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں ہتیلی حسین میں یا کہہ دوں حسینیت میں اور یزیدیت میں یہ فرق ہے اور دکت چاہوں گا معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ یہاں لینے والے زیادہ ہیں دینے والے کم ہیں اسی محفل میں جناب محترام ابن حسین صاحب کی طرف سے فرض کیجئے دروازے پہ ٹوکرہ دے کر کسی عزیز کو کھڑا کر دیں کہ تبا رو بھٹو بانٹنے والا ایک لینے والے دو ہزار تو دھکا لگے گا کھابا چھ لے گا آوازیں لگیں گی حتی لینے کی غرض والا آواز لگے گا چاچا مجھے دے دو اب وہ کہے گا یہ میرا بھتیجہ کونسا ہے پھر آواز آئے گی مامو مجھے دے دو تو وہ اس کی توجہ پڑے گی میرا بھانجہ کونسا ہے رشتے تو مانگنے والوں کو تو مزاج پرانا ہے نا مانگنا مطلب وہ تو رشتداریاں تو بناتے ہیں دینے والا ایک اور لینے والے دو ہزار تو پھر یہی ہوگا نا دھکے لگیں گے پریشانیاں ہوں گی لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں ہو جائیں تو جیسے ہی ابن حسین صاحب نے دیکھا کہ صاحب دینے والا ایک ہے اور لینے والے زیادہ ہیں تو فورا نماز لگائے دوسرا دروازہ بھی کھولو اور تم جان کے وہاں سے بڑھو تو مجمع تقسیم ہوا مگر پھر بھی حالات اچھے نہیں تھے تو رکھا جی تیسا دروازہ بھی کھولو تو جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے ایسے ایسے فساد ختم ہوتا چلا جائے گا جگڑا مٹتا چلا جائے گا تقرار ختم ہوتی چلی جائے گی حسین کی زندگی کا پیغام ہے اول ہی آئی ہے کہ دینے والے بڑھو اگر دینے والے تم بن گئے تو معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا وہ کیسا مثالی طور ہوگا جب دینے والے لینے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا اور اگر کسی کو یہ گمان کر کے دے رہا ہوگا کہ یہ لینے والا ہے تو وہ کہہ گا میں خود لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے نکلا ہوں ہمام حسین کی زندگی کا ایک پیغام دینے والے بڑھو سب کچھ دینا یہ ہونا رہے حسین کا اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّةُ حِبُّونَ وہ نیک آدمی ہوئی نہیں سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے کچھ مانگا تھا اللہ نے حسین نے سب کچھ دیا ہے اور سجا سجا کر دھونڈ دھونڈ کر سب کچھ دیا ہے کہ وہ نہ رہ جائے وہ رشتہ نہ رہ جائے بھتیجے کا رشتہ نہ رہ جائے بھانجے کا رشتہ نہ رہ جائے اور مال دینا یہ تو بہت آسان ہے جان دینا ہم جان کی خاطر مال خرچ کر دیتے ہیں بڑا بڑا بیماریوں میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں کہ جان بچ جائے مگر مولا حسین جان دے رہے ہیں یہ دینے والا جذبہ عزیزو پیغام حسینی سارے سال طالب علم استاد سے پوچھے استاد اس کا کیا مطلب ہے یہ اچھا شاگر لے مگر یہی شاگرد اگر امتحان گہ میں اسی استاد سے پوچھے استاد اس سوال کا کیا مطلب ہے تو یہی قابلِ مذہمت سارے سال پوچھنا حسن امتحان میں پوچھنا قوبہ مدد نہیں لی جا سکتی جب امتحان ہو میں انہیں جواب دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل کشاہ کہتے ہو اور مولا علی سے مدد کو مانگتے ہو تو انہوں نے اپنے بچوں کی مدد کی نہیں کی یہ مدد کی جگہ نہیں تھی یہ امتحان کی جگہ تھی امتحان کی جگہ ہمیں مدد نہیں کی جاتی اور نہ صرف وہ مدد نہیں کریں گے یہ بھی مدد نہیں لے گا فضائل کا باب ہے مگر ہے مقتل کا مرحلہ جب مولا گر رہے تھے نا بھوڑے سے تو ایک طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے یہ تو بتایا کئی سپاہیوں نے بتایا کہ حسین آخری وقت میں ادھر گرتے تھے کہتے تھے نہیں ادھر گرتے کہتے نہیں کوئی نظر ہمیں نہیں آیا کہ جو کچھ دے رہا ہو آیت اللہ فاطمہ نہیں آئے کہ عارف ہے اللہ کے میں نے ان سے خود یہ جملہ سنا کہ آگے بڑھ کے نبی کہتے تھے میری قد میں آجاؤں آگے بڑھ کے مولا سے سیدہ فرماتی تھی بیٹا میری قد میں آجاؤں اور فرماتی تھی ماں یہ میرا امتحان ہے نا نا یہ میرا امتحان ہے موقع اور محل کو دیکھ کر یہ امتحان کہا ہے یہاں مدد نہیں لی جائے گی یہ پیغام ہے امام حسین کی زندگی کا حضیزان اگرامی اللہ نے سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے یہ تیہ نا انہاظا لہوالبلاع المبین قرآن کہہ رہا ہے نا سب سے بڑی مصیبت تھی جو ابراہیم کے اوپا سلام ونالا ابراہیم سب سے بڑی مصیبت ہم نے ابراہیم پر ڈالی اور جو سب سے بڑی مصیبت حضرت ابراہیم نے قبول کی اور اس کا امتحان دیا وہ کیا تھی سب سے پہلے مال کی قربانی سارے جانور اللہ کی رحمی دے دیئے جبریل نے واپس کر دیا کہ تمہارا دل دیکھ رہے تھے ہمیں تمہارے جانور کی ضرورت نہیں تھی پھر آگ میں کود گئے یہ جان کی قربانی پھر بچے کے گلے پہ چھوری رکھ دی یہ اولاد کی قربانی انسان کے پاس اس سے ہٹ کر اور کیا چیزیں ان تین چیزوں سے ہٹ کر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے یا مال ہے یا اولاد ہے یا جان ہے حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں دے دی مگر تینوں چیزیں اللہ نے رکھی نہیں مال بھی واپس کر دیا اسماعیل بھی زندہ رہے دمبہ زبہ ہوا نا حضرت ابراہیم بھی آگ میں پہنچے تو آگ بولے گلزار ہو گئی نہیں چلے نا اور پھر کہا فتینا ہو بے زبہ نظیم ہم نے ان تینوں قربانیوں کو موقع کر دیا ایک زبہ عظیم پر اس سے بڑی قربانی چاہیے میں ان تینوں قربانیوں سے بڑی قربانی ہمیں چاہیے تو بڑی کیسے ہوگی بڑی تب ہی تو ہوگی کہ مال بھی رکھ لیا جائے اولاد بھی رکھ لی جائے جان بھی رکھ لی جائے توجہ چاہوں گا آپ کا یہ چار سال کا بچہ یہ آپ کا پوتا اس کے لئے توفی لائیے توفی دے کر جب اس کا کور اس کا ریپر اتار کے وہ کھا رہا ہوں تو کہیے بیٹا مجھے دے دو اول تو بچہ دے گا نہیں اور دے دے تو آپ کھا نہیں سکیں گے اس لئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی توفی کھا رہے ہیں یعنی اپنی دیوی توفی اگر آپ کھائیں گے میں کھاؤں گا تو مضمت ہوگی رہا کہ بچے کی توفی کھا گئے دو سال کا تھا تو میں نے اس بچے کی توفی نہیں کھائی یہی بچہ جب تیس سال کا ہوگا کمیشن کا اور سی ایس ایس کی تیاری کر کے یہ مثال ڈپٹری کمیشنر لگے گا کمیشنر لگے گا یہ گاڑی مجھے لے کے دے گا میں لے لوں گا یہ گھر بنا کے دے گا میں لے لوں گا یہ میرے لئے اچھے کپڑے بنائے گا میں لے لوں گا تیس سال پہلے توفی نہیں لی تیس سال کے بعد سب کچھ لے رہا ہوں کیا بدلہ ہے اللہ نے حضرت ابراہیم سے مال نہیں لیا جان نہیں لی اولاد نہیں لی حسین سے مال بھی لے لیا جان بھی لے لی اولاد بھی لے لی کیا فرق ہے دونوں قربانیوں میں قرآن کی زبان میں اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی زبہ عظیم آمد پسر جو قرآن میں آیا ہے نا وفدائے ناہو بے زبہ نظیم اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں یہ حسین ہے اقبال کا فلسفہ کربلا دیکھ لیا جائے اللہ نے حضرت ابراہیم سے تینوں چیزیں لے کر واپس کر دی امام حسین سے لے کر رکھ لی بس آخری جملہ حدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں بچے سے ٹوفی نہیں لی بڑے ہو کے گھر بھی لے لیا یہی فرق ہے حسین اور ابراہیم میں ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے حسین بندگی کی جوانی ہے یا اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو عبادہ شمال فرمائے جس گھر پہ اپنا کرم اور رحمت نہ تلکھے شرکائے محفل تی بارگاہ میں حاضر ہیں حسین کو وسیلہ بنا رہے ہیں ان سب کو عطا فرمائے ہم سب فقیر ہیں ہمیں اپنے خزانے سے مالدار فرمائے ہماری آقبت بخیر فرمائے امام حسین کو ہم سے راضی فرمائے زیارت قبر امام حسین ہمیں بار بار عطا فرمائے جناب ابن حسین صاحب کے والد گرامی جناب سید محمد حسین اور سید غزمفر عباس صاحب کے جملہ مرہومین اور اس گھر کے بزرگ خاص قبر پر والد مرہوم جے عبانی دادا اور دادا ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرمائے ہم سب کی آقبت بخیر فرمائے امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرمائے التماس کروں گا سید مظر عباس اور ان کے فرزندان سید محمد کمال سید محمد حسین سید ابن حسین سید ابن عباس سید حسن رضا سید محمد حسین سید علی نور گردیزی سید این امام اور اس گھر کے تمام اس خاندان سے جڑوے ہوئے تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے رزق عزت میں اضافے کے لیے عمر اور زندگیوں میں برکت کے لیے مولا حسین کی بارگاہ میں ایک بھرپور اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے اور ان جو نام میں نے لیے ان کے لیے صحت و سلامتی اور رزق اور عزت کے لیے بھرپور تمانائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمیشہ کتنا سچائی کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّتِينَ عَمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا